اور ابن تیمیہ جو ہیں یہ بھی ایک بہت زیادہ جو ہے وہ گریٹ اور شاندار قسم کے فلوسفر گزرے ہیں اور یہ جتنے بھی ہم فلوسفر ڈسکس کر رہے ہیں یہ وہ چنے میں فلوسفر ہیں جنہوں نے سٹیٹ کے اوپر خاص کر کے باز کی حرم میں ان کی پیدائش ہے دیماسکس کے اندر یعنی دمشک کے اندر اور یہ ان کا ٹائم پیریڈ ہے یعنی کہ بارہ سو تریسٹھ کے اندر پیدائش ہوئی اور تیرہ سو تریسٹھ کے اندر ان کی وفات ہوئی ایک گریٹ فلوسفر تھے ساتھ میں رائٹر بھی تھے اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو خاص کر کے تحریریں ہیں خدا کے متعلق اس کے وجہ سے ان کو جیل میں بھی جانا پڑا کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ مطلب بہت سے ایسی باتیں کی جو کہ شاید اس زمانے میں لوگوں کو کچھ برداشت نہیں تھی کہ بھئی کس طرح کی باتیں یہ کی جا رہی ہیں اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں جی پولیٹیکل ایتھارٹی کی یا پولیٹیکل ویوز کی کہ پولیٹیکل ویوز ان کے کیا ہیں پولیٹیکل ایتھارٹی ان کی کیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ان کا جو جھکاؤ ہے اگر ہم بات کریں تو ان کے اگر ویوز کے ہم بات کریں کہ ویوز کیا ہیں تو پولیٹیکل ایتھارٹی کیا ہے اب دیکھئے ان کا جو تھوڑا سا ہمیں رجحان دیکھنے کو ملے گا وہ مذہب کی طرف زیادہ دیکھنے کو ملے گا مذہب کی طرح آپ کہہ لیں یا تھوڑا آرثروڈاکس قسم کا جیسے آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں جیسے اہل حدیث جن کو ہم کہتے ہیں بھئی کہ اہل حدیث جو ہے وہ سخت قسم کے مذہب کو فالو کرتے ہیں بہت سٹرک قسم کے وہ کہتے ہیں بھئی ہم صحیح بخاری کو جو ہے وہ زیادہ فالو کرتے ہیں اور قرآن کو فالو کرتے ہیں اس کے بعد صحیح بخاری کو تو وہ اس طرح سے مطلب سخت قسم کا کٹر قسم کا آرثروڈاکس قسم کا اسلام جو ہے تو اسی طرح سے یہ کچھ اس طرح کے ان کے ویوز جو ہیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے سخت قسم کے یعنی جو سنی جو اسلام ہے یا جو شیعہ ہے اس سے تھوڑا سا ہمیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی ان کی آئیڈالوجی دیکھنے کو ملتے ہیں جس واجہ سے ان کے جو ویوز ہیں جو پولیٹیکل فلوسفی ہے وہ بھی اسی حوالے سے تھوڑا زیادہ انفلوینسٹ ہے تو یہ کہتے ہیں جو ریل پاور ہے وہ ایکچولی میں کس کے پاس ہے وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے اور کیونکہ اب جیسے میں نے کہا کہ ان کو جیل میں بھی ایک دو بار بھیجا گیا تو ان کا یہ ماننا تھا کہ نعوذ باللہ اب جو بھی ان کا خیال ہے جس طرح انٹرپرٹ کیا گیا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ تخت پر برا جمان ہے پورا فیزیکل باڈی کے طور پر ایک جسم اللہ تعالی کا ہے یعنی کہ ایک جسم کی شکل میں اللہ تعالی موجود ہے جس کے وجہ سے اور بھی کچھ ان کی رائٹنگ اس طرح کی تھی جس کے وجہ سے ان کو بہت دفعہ جو ہے وہ جیل جانا پڑا تو کہا جی جو ریل پاور ہے وہ اللہ تعالی کے پاس ہے اللہ تعالی اس دنیا کا جو ہے وہ چلانے والا ہے وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں سے سب کچھ جو ہے وہ مینج کر رہا ہے اب نیچے جو رولر ہے اس کا کام ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں یعنی جو شریعہ ہے اس کی پابندی کرے اور اس کے مطابق جو حکمران ہے وہ سب کچھ لاغو کرے یعنی شریعہ کو لاغو کرے عبیڈنس ہو یعنی اس کے اندر جو ہے وہ شریعہ کو مانے وہ اور بالکل جیسے کہا ویسے ہی مانے اس کے اندر کوئی بھی جو ہے ایک تنکہ بھر بھی جو ہے کچھ نہ ہو کیونکہ ابن تیمیہ بھی میں آپ کو بتاؤں اگر تو فلوسفی کے بہت زیادہ اگنس تھے یہ فلوسفی ہم انہیں فلوسفرز میں شامل تو کر رہے ہیں لیکن ایکچولی میں یہ فلوسفی کے اگنس تھے کیونکہ اب جیسے میں نے کہا کہ جو اگر اہلِ حدیث ہیں تو وہ تو صحیح بخاری کو اور قرآن کو جو ہے وہ ٹاپ پہ رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان کو مانتے ہیں اس وجہ سے ہم جو ہے اس کے بعد کی جو بکس ہیں ان پر تھوڑا کم جو ہے وہ ان کو مانتے ایسا نہیں کہ مانتے نہیں لیکن زیادہ فالو ان کو کرتے ہیں اور دلیل بھی انہی سے دیتے ہیں تو اس لحاظ سے پھر یہ شریعہ کی آپ دیکھ لیں کہ کتنی سٹرک قسم کی ہوگی جسٹس کو بہت زیادہ اہمیت دی کیونکہ انصاف جو ہے ان کا ماننا تھا کہ بہت زیادہ افضل چیز ہے اور انصاف ہی جو ہے ایکچولی میں ایک حکمران کا کام ہے کہ اس کو وہ برقرار رکھے کیونکہ ٹاپ پہ جو ہے انصاف ہے ان کا کیا کہنا تھا جی سکسٹی ایرز آف این انجسٹ امام ار بیٹر دین ون نائٹ ویداؤٹ ا سلطان کہ بھائی ساٹھ سال جو ہیں وہ بہتر ہیں ایک انجسٹ امام کے جو ہیں وہ اس سے بہتر یہی ہے کہ ایک رات بغیر سلطان کے ہی جو ہے وہ سلطان نہیں ہو تو اچھی بات ہے ایک رات کا کیونکہ اگر آپ نے ساٹھ سال گزار دیا بغیر جو ہے وہ انصاف ایک بے انصاف شخص کے ساتھ دیا ایک ایسا سلطان جس نے جو ہے وہ انصاف ہی نہیں کیا یہ انصاف اس کی پریورٹی نہیں تھی اچھا نوٹ این رانگ پات جو بھی حکمران ہوگا وہ کسی بھی صورت میں غلط راستے پہ نہیں چل سکتا غلط راستے کا انتخاب نہیں کر سکتا اگر وہ غلط راستے پہ ہے تو اس کو کسی بھی صورت میں فالو نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ کہا جی جو کوپریشن ہے جی وہ لوگوں کے بیچ میں اور امام کے بیچ میں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر ایک سائٹ پہ یہاں پہ ٹاپ پہ امام ہے تو امام اب کیسے حکومت چلائے گا جب ظاہری بات ہے نیچے جو لوگ ہیں وہ فالو کریں گے تو اس کا مطلب ان کے بیچ کا جو بانڈ ہے جو کوپریشن ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے سٹیٹ کو چلانے کے لئے ریلیجیس آبیڈنس جو ہے وہ سب کے لئے ضروری ہے جو لوگ ہیں یعنی جو عوام ہے اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ یہ مذہب کو مانے اور جو حکمران ہے اس کے لئے تو بہت زیادہ ضروری ہے اور بغیر مذہب کے تو جو ہے نا وہ امام بند بھی نہیں سکتا ابن میں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھئی اس کو مذہب آتا ہوگا تب ہی وہ امام بنے گا اس لئے وہ سب کے لئے ہے مذہب کی پابندی ایک کریٹ ریلیجیس انوائرمنٹ اور ایک ایسا انوائرمنٹ جو ہے وہ پیدا کیا جائے امام کا یہ کام ہے کیونکہ اب جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تخت براجمان ہے اور وہ اس نے نیچے جو رولر ہے جو حکمران ہے اس کو اپنا نائب بنا دیا اب وہ سسٹم دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نیچے حکمران کیوں بنایا نیچے اللہ نے حکمران کو کیوں بنایا اس لئے بنایا کہ بھئی میرا جو نظام ہے جو میں جو باتیں میں نے کہی ہوئی ہیں ان کو یہاں پہ لاغو کیا جائے تو سیمپل پھر اس کا مطلب ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا حکمران کا کام ہے جو اصل ڈیوٹی جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ کیا ہے ابن تیمیہ کے نزدیک کہ بھئی ایک ایسا ماحول بنایا جائے جہاں پہ مذہب جو ہے وہ فروغ پاسکے جہاں مذہب کی ترویج ہو سکے ٹھیک ہے میٹیریل ویل بینگ آف پیپل یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اب کیوں کہ لوگ جسم کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں تو جسم کے ساتھ موجود ہیں تو باڈی جو ہے اب اس کی باڈی کی نیڈ بھی ہے اب باڈی کی نیڈ کیا ہے باڈی کی نیڈ فوڈ ہے باڈی کی نیڈ کلوڈنگ ہے تو اس کا مطلب اگر فوڈ لوڈنگ باڈی کی نیڈ ہے تو وہ کیسے پوری ہوگی وہ ماتیریل ویل بینگ ہے تو اس کا مطلب مادی جو فائدہ ہے وہ بھی عوام کو پہنچانا چاہیے ایسا انوارمنٹ بھی کریئٹ کرنا چاہیے جیسے کہ معیشت کے لیے جو بہتر ہو جو لوگوں کے لیے بہتر ہو ریلیشن جو ہے ریلیجن اور پولیٹکس کا یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے یہ جسم اور باڈی کا جیسے کہا گیا کہ بھئی اب مذہب جو ہے وہ سیاست سے یہاں یہ جدا بلکل کسی جسرت نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ تو سیاست ہی مذہب کے انڈر ہے اس بات کو سمجھئے گا کہ سیاست ہے ہی مذہب کے انڈر ان کے ایک آرڈنگلی ساتھ ساتھ کا تو کانسپ بلکل نہیں کہ بھئی یہاں پہ جو ہے نا مذہب پہلے تھا مذہب آیا پہلے پھر مذہب نے جو ہے ایک ریاست بنا دی اپنے حساب سے کہ اب اس ریاست میں جو ہے وہ مذہب بھی پھلے پھولے اور لوگ بھی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ پراغرس کریں گوڈ کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے اور ایول جو ہے اس کو روکا جائے برائی کو روکا جائے کیونکہ اب دیکھیں کہ ابن تیمیہ میں نے کہا جیسے کہ ان کا کانسپ جو ہے ایک سخت قسم کا اسلام ہے تو اس کا مطلب مذہب کے اندر جو ہے وہ ریاست آ رہی ہے یا سیاست آ رہی ہے خاص کر کے تو اس کا مطلب وہاں پہ پھر جو ہے اچھی چیزوں کو پروموٹ کیا جائے گا یعنی مذہب کو پروموٹ کیا جائے گا اور جو مذہب سے ہٹ کے ہے اس کو روکا جائے گا کیونکہ اس سوسائیٹی کا کام وہ اللہ کی سوسائیٹی ہے تو وہاں پہ پھر شیطان جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتا علماء اور ارسٹوکریسی جو ہے یعنی جو علماء ہیں ان کو ٹاپ لیول پر رکھا جائے علماء سے مشورہ کیا جائے علماء کو حکومت میں شامل کیا جائے علماء کی ہی حکومت ہو تو یہ بہت بہتر ہے ابن تائمیہ تو اسی کو مانتے ہیں اور جو ارسٹوکریسی ہے یعنی ارسٹوکریسی جو بادشاہ جو ہے اس کے نیچے جو چار چھے لوگ ہوتے ہیں یا جو اس کی کیبنٹ ہوتی ہے وہ علماء پر مشتمل ہو جیسے آج ایران کے سسٹم میں ہمیں تھوڑا سا دیکھنے کو ملتا ہے تو اس طرح کا سسٹم یعنی ابن تائمیہ کو زیادہ پسند ہے کہ وہاں پہ اسلامیک سسٹم زیادہ ہو امامت یا خلافت کے اوپر جو ان کے ویوز تھے وہ کیا ہیں جی امام جو ہے وہ الیکٹ کیا جائے پہلی بات تو یہ ہے الیکٹ ہونا چاہیے اور دوسرا اس کے ہاتھ پہ پھر بیعت ہونی چاہیے اب جب ایک امام الیکٹ ہو گیا کہ بھئی یہاں پہ چار لوگ موجود ہیں تو ان چار لوگوں نے اس شخص کو اپنا امام بنا دیا الیکٹ ہوا سب سے پہلی بات خود نہیں کہا کہ بھئی میں حکمران ہوں اب جب کہہ دیا کہ یہ شخص حکمران ہوگا ہمارا تو اس میں ان کے یہ سب کے سب اب جو ہیں یہ بیعت کریں گے اس کے ہاتھ پہ کہ بھئی اب ہم آپ کو مانیں گے اب آپ جو کہیں گے ہم آپ کا حکم مانیں گے کیونکہ اب آپ ہمارے امام ہیں اب آپ ہمارے لیے آن ٹاپ ہیں ٹھیک ہے کانٹریکٹ جو ہے یہ سپیشل پیپر اور امام کے بیچ میں ہے یہ جو کانٹریکٹ کی بات کی گئی اب یہ کہا یہاں پہ کہ بھئی ہر بندہ جو ہے وہ کانٹریکٹ کرے یہ ضروری نہیں کانٹریکٹ مطلب حکومت چلانے کے جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ کچھ لوگوں کے بیچ میں ہے ایک سائٹ پہ امام کو ٹاپ پہ رکھا دوسر سائٹ پہ جنٹری یا خاص کر کے ارسٹوکریسی جو خاص لوگ ہیں جو کچھ عہدے رکھتے ہیں جو کسی مرتبے پہ موجود ہیں وہ لوگ جو ہیں ان کے بیچ میں اور امام کے بیچ میں کانٹریکٹ ہے حکومت چلانے کے لیے اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے ذرا امام کے بیچ میں ہرگز بھی یہ سوشل کانٹریکٹ نہیں بلکہ یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ ان لوگوں ان خاص لوگوں کے بیچ میں ہے جو کسی نہ کسی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے ایک اہدہ رکھتے ہیں یا سپرچول لحاظ سے ایک اہدہ رکھتے ہیں اور پھر یہ ہے امام کو جو چن رہے ہیں کیونکہ یہ جو لوگ ہیں ان کے نیچے بھی تو لوگ موجود ہیں ان کے نیچے عام پبلک ہو سکتی ہے اور عام پبلک ان کو فالو کرتی ہے اس لیے جب یہ امام کی ہاتھ پہ بیعت کریں گے تو alternatively یہ جو نیچے لوگ ہیں یہ بھی مانیں گے سمپل سی بات ہے تو اس کا مطلب جو لوگوں تک پہنچنا ہے وہ فضول ہے کیونکہ لوگوں کے پاس تو اتنا knowledge نہیں ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں تو وہ social contact کر ہی نہیں سکتے اس لیے یہ جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے جو سردار ہیں یہ سردار ان کے پاس علم ہے knowledge ہے تو یہ امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور یہاں پہ social contact ہوگا ٹھیک ہو گیا اور پھر سب کے سب عبے کریں گے اب امام چون لی اب سب اسے مانیں گے کیونکہ اب امام جو ہے وہ supreme ہے اب تمام کی تمام طاقت جو ہے وہ امام کے پاس ہے اور امام کو جو ہے ہر طرح کی کلی اختیارات جو ہیں وہ total authority امام کے پاس ہے وہ authority کو use کرے گا اور پھر کہا جی کیونکہ قرآن کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی clear form of government نہیں دی گئی تو خلافت جو ہے وہ بہتر ہے خلافت اس لیے بہتر ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ خلافت آئی خلافت آئی تو اس کا مطلب جو خلافت ہے وہی بہتر ہے لیکن قرآن نے خود جو ہے وہ کوئی بھی form of government جو ہے وہ declare نہیں کی democracy جو ہے اس کے یہ against ہیں democracy کیونکہ ایک تو تقسیم پیدا کرتی ہے اور دوسرا پھر وہاں پہ جو ہے اس کو control کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ aristocracy کے حق میں زیادہ نظر آتے ہیں خلافت جو ہے خلافت میں خاص لوگ جو ہوں چنتے ہیں جبکہ democracy کے اندر عام لوگ چنتے ہیں اور عام لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں امام تیمہ کے یہ ماننا ہے اور کوئی بھی person جو ہے وہ حکمران بن سکتا ہے امام بن سکتا ہے لازمی نہیں کہ وہ قرآشی ہو قرآشی کی شرط کیونکہ کچھ philosophers نے لگائی تھی کہ قرآشی family سن کا تعلق ہو تب بھی وہ امام بن سکتا ہے otherwise یہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی اگر وہ قابل ہے وہ کسی بھی کلاس سے اس کا تعلق ہے تو وہ امام بن سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ قرآشی ہے یا نہیں اور وہ God's shadow ہے یعنی وہ خدا کا سایہ ہے یہاں پہ وہ جو حکمران ہے یعنی امام جو ہے وہ خدا کا سایہ ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس وہ اختیارات جو خدا کے پاس موجود ہیں اب وہ اختیارات اس کے پاس موجود ہیں یہاں دنیا کے اوپر تو ان کو ہر صورت follow کرنا ہے نہ صرف اختیار ہے بلکہ اب اس اختیار کو جیسے آپ خدا کو مانتے ہیں خدا کے حکم کو مانتے ہیں اسی طرح سب امام کو بھی آپ نے ماننا ہے کیونکہ آپ نے امام کے ہاتھ پہ بیعت کر دی وہ خدا کا سایہ ہے یہاں پہ اچھا اب جو رولر ہے اس نے کیا کرنا ہے جی حکمران ہے امام ہے اس نے کیا کرنا ہے ایک تو سٹیٹ کے افیرز چلانے ہیں سٹیٹ اور سوسائیٹی جو ہے اور سٹیٹ کس کے لئے ہوتی ہے سٹیٹ سوسائیٹی کے لئے ہوتی ہے یعنی کہ جو ریاست ہے ریاست کس لئے ہے ریاست جو ہے وہ معاشرے کے لئے ہے تو اگر معاشرے کے لئے ہے تو معاشرے کے لئے ہے تو اس کا مطلب معاشرہ پھر جو ہے تب بھی چل سکتا ہے جب وہاں پہ کسی کو بڑا چنا جائے جب تک بڑا نہیں چنا جائے تو معاشرہ بھی چل نہیں سکتا اس میں یہ اگزامپل دیتے ہیں کہ حدیث شریف کی کہ نبی سس نے فرمایا کہ اگر آپ تین لوگ سفر پہ جا رہے ہو اگر آپ تین لوگ ہو اور آپ نے کہیں سفر پہ جانا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جی اب آپ نے اپنے میں سے ایک کو بڑا چن لینا ہے سردار چن لینا ہے کیونکہ جب آپ اگر تینوں اپنی بناو گے تو پھر آپ ایک ساتھ سفر نہیں کر سکتے آپ کے لئے سفر مشکل ہوگا لیکن جب آپ کسی ایک کو جو ہے وہ اپنا امام چن لگے اپنا بڑا چن لگے تو پھر وہ آپ کو فالو کرے گا آپ اس کو فالو کرے گا تو وہ جو ہے آپ کے اوپر حکمرانی کرے گا تو بلکل کہا کر تین لوگ بھی ہیں تو اس کا مطلب تو سوسائیٹی جو ہے ایکچلی اس کو بھی چننا ہے تو پھر سوسائیٹی ہے تو پھر سٹیٹ کے اوپر بھی رولر موجود ہونا چاہیے اور جو پاور اور اتھارٹی ہے جو طاقت ہے جو اختیار ہے وہ حکمران کے پاس ہے ایک تو طاقت بھی ہے سب سے امپورٹن چیز طاقت کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ برا کریں گے تو طاقت سے روکا جائے گا کیونکہ یہ تو اسلامیک سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ تو بہت زیادہ سختی ہے سمپل اور دوسرا اتھارٹی بھی ہے اختیار بھی ہے کہ اختیار بھی استعمال کیا سکتا ہے اور وہ رولر کے پاس ہے اور رولر کے پاس جو ہے کریج ہونے چاہیے حمد ہونے چاہیے بہادر ہونی چاہیے اور بہادری اور جنگ جو ہے وہ لڑ سکے جنگ کی بہادری ہونی چاہیے اور شریعہ کو جو ہے وہ امپوس کروا سکے سختی سے یا نرمی سے شریعت کو سوسائیٹی کے اندر جو ہے وہ ٹاپ پریورٹی پر رکھے اور یونٹی اف امہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ اگر امت جو ہے اس کی یونٹی نہیں تو پھر جو ہے وہ جو امام کا پرپس ہے وہ پورا نہیں ہو رہا کہ امام جو ہے وہ پھر وہ فائدہ حاصل نہیں کر پا رہا اور اس یونٹی کے لیے جہاد فر یونٹی کہ اگر آپ دیکھتے ہیں یونٹی نہیں یا یونٹی کا کوئی چیز روک رہی ہے تو پھر آپ وہاں پہ کیا کریں جی جہاد کریں تاکہ یونٹی پیدا ہو سکے اور علم حاصل کریں کیونکہ نالج جو ہے وہ نیڈ آف ٹائم ہے علم کی پریورٹی ہے علم بہت زیادہ افضل ہے اس لیے نالج بہت زیادہ ضرور اس میں بھی قرآن اور حدیث جو ہے یہ پہلے نمبر پہ ہے یعنی آپ نالج تو حاصل کریں گے لیکن قرآن اور حدیث کا نالج جو ہے وہ سب سے پرائم ڈیوٹی ہے آپ کی اور فلوسفی جو ہے وہ سیکنڈ ہے جیسے میں نے کہا یہ فلوسفی کے تو بہت زیادہ اگز تھے کہ فلوسفی آپ اب یہاں پہ تو اب اگر بات کی جائے فلوسفی کو اسلام میں اپلائے کرنے کی اسلامی اصولوں کے اندر جو ہے وہ فلوسفی کو اپلائے کرنے کی تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ابن تیمہ کے نزدیک اچھا اور کیوں کہ اگر آپ فلوسفی کو مانیں گے تو وہ بدت ہوگی مانے ضرور لیکن اگر آپ اسے دین کی باتوں میں اپلائے کریں گے تو پھر کیا ہے وہ بدت ہے اور بدت کو کوئی بھی چیز ایسی جو کہ انویشن ہے کچھ نیا ہے جو کہ قرآن اور حدیث میں ثابت نہیں آپ دیکھیں آج جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے اگر جیسے میں نے کہا اہل حدیث جو ہیں وہ بہت سخت قسم کے ہیں تو ان کو اگر کہا جائے تو وہ مانتے ہیں کہ بھئی آپ بدت کر رہے ہیں لیکن سپوز جیسے سنی اگر مانے ٹھیک ہے جی سنی خاص کر کے جو بریلوی حضرات ہیں وہ مانتے ہیں جی اللہ والوں کو مانتے ہیں یا قبروں کے اوپر جا کے کہ وہاں پہ ان کی جو ہے وہ وسیلی سے دعا کرتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس کے وسیلے سے ملے گا تو یہ اس کو بہت برا جانتے ہیں کہ بھئی وہ شخص تو مر چکا اب آپ کے لئے کیا کرے گا ٹھیک ہے تو بدت جو ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی کہ بھئی دین کے اندر بدت جو ہے اس کو روکا جائے اچھا سو کالڈ سوفیزم کی بہت زیادہ خلافت ہے سو کالڈ سوفیزم سے مراد یعنی کہ سوفیوں کو یہ مانتے تو ہیں لیکن ظاہری بات ہے سوفیوں کو وہ جو جس طرح سے ایک سنی بریلوی یا شیعہ حضرات جس طرح سوفی حضرات کو مانتے ہیں اس طرح سے وہ نہیں مانتے کہ بھئی یہ سو کالڈ ہیں یہ نامی ہیں یہ خام خامے جو ہے نا دو نمبر لوگ ہیں ان کے ایک آرڈنگلی تو ان کی اس طرح کے سخت قسم کی یعنی کہ ایک فلوسفی تھی سٹیٹ کے حوالے سے ایک ایسی سٹیٹ جو ہے نا وہ اسلام کے نام کے اوپر بنی ہے تو وہاں پہ ہر چیز ہر رنگ ہر نسل جو ہے وہ اسلامی ہو وہاں پہ شریعہ جو ہے وہ ٹاپ پہ ہو شریعہ سے ہٹ کے کچھ بھی ایسا نہ ہو امام تیمہ جو ہے اس کو کہتے ہیں نمبر سکس کی بات کرتے ہیں جی تو نمبر سکس ہمارے پاس ہے نظام الملک توسی صاحب نظام الملک توسی جو ہے ابن علی توسی ہے اور دس سو اٹھارہ ان کی پیدائش ہے اور دس سو بانوے جو ہے ان کی وفات ہے اب یہ نظام الملک توسی جو ہیں نظام الملک توسی فیمس اس لیے ہیں کیونکہ ایک دو یہ بہت زیادہ فلوسفر تو تھے ہی تھے بہت زیادہ علم والے تھے نالج والے تھے لیکن انہوں نے سرف کیا سلجوگ وزیر کے طور پہ تو جس وجہ سے جو ہے ان کو بہت زیادہ مانا جاتا ہے کہ انہوں نے جو سلجوگ سلطنت تھی اس کو بہت بڑا سہارہ دیا تو نظام الملک توسی جو ہیں یہ ایک سلجوگ وزیر جو ہے وہ رہے اور پریشن سکولر تھے یعنی کہ ایرانی جو ہے وہ ایرانی نجات سکولر تھے اور سلجوگ یہ جو آپ کو سامنے یہاں پہ ایک میپ نظر آ رہا ہے یہ جو میپ ہے یہ سلجوگ ہے تو یہ پوری کے پوری جو باؤنڈری بھی اتنی زیادہ جو ہے وہ ایکسپینڈ کیوئی تھی ریاست تھی تو اس ریاست کے یہ وزیر رہے اور مانا جاتا ہے کہ انہوں نے ایزے وزیر جو ہے سلجوگ وزیر بہت ہی اہم کارنامے بھی انجام دیئے اور بہت زیادہ جو ہے انہوں نے وہاں پہ نام بھی کمایا نظام الملک توسی نے ٹھیک ہے اور ترک و پریشن سنی اسلام جو ہے یہ یعنی کہ جو سلجوگی جو سلطنت